وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے ناظرین ہم جملہ فیلیا میں فیل ماضی پڑھ رہے ہیں فیل ماضی ایسا فیل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں فیل ماضی کے تین وزن ہیں سلاسی مجرد میں اور ناظرین ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں ہر فیل کا بنیادی مادہ صرف تین حروف ہوتے ہیں جنہیں اس کی روٹ کہتے ہیں یا مادہ بنیادی مادہ اور عربی زبان میں بہت سے فیل تو ایسے ہیں کہ جن کا مادہ وہی تین حروف ہی رہتے ہیں ان میں کسی اور حرف کا اضافہ نہیں ہوتا انہیں ہم کہتے ہیں سلاسی مجرد افعال فیل کی جمع افعال اور کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مادے کے ان تین حروف کے ساتھ کچھ فکس حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں سلاسی مزید کے افعال تو ابھی ہم صرف سلاسی مجرد پڑھیں گے یعنی جن کے مادے کے تین حروف ہی رہتے ہیں اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور ناظرین ہم نے دیکھا کہ فیل ماضی کے سلاسی مجرد میں تین مختلف وزن ہیں اور فیل ماضی میں سب سے زیادہ مادے جو ہیں وہ فائلہ کے وزن پہ آتے ہیں یعنی جو اپنے آئین کلمہ پر فتحہ یعنی زبر پسند کرتے ہیں فائلہ اور اس سے بہت کم مادے ایسے ہیں جو اپنے آئین کلمہ پر کسرہ یعنی زیر پسند کرتے ہیں تو ان کا وزن بنتا ہے فائلہ اور بہت ہی کلیل تعداد میں مادے ایسے ہیں جو اپنے آئین کلمہ پر زمہ یعنی پیش کو پسند کرتے ہیں تو ان کا وزن بنتا ہے فائلہ تو سلاسی مجرد میں فیل ماضی کے یہ تین ہی وزن ہیں فائلہ فائلہ اور فائلہ اور ناظرین کرام ہم نے ایک چیز اور دیکھی کہ اردو اور انگریزی کے برعکس عربی زبان میں اگر فائل یعنی فیل کو کرنے والا اسم ضمیر کی شکل میں ہو تو وہ فیل کے اندر ہی پایا جاتا ہے اسے الگ سے نہیں لکھا جاتا تو اس سے فیل کی گردان وجود میں آتی ہے اور فیل ماضی کی گردان ہم نے کل سیکھی اس میں مادے کے تین حروف وہ اپنی جگہ فکس رہتے ہیں فائین اور لام تینوں کلمہ اور آگے اس میں سیغے کے کچھ حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ جو سیغے کے حروف ہیں ان سے ہمیں اس کے فائل کا علم ہوتا ہے جو کہ ضمیر کی شکل میں اس کے اندر پایا جاتا ہے یعنی جب تک ہو فائلہ تو یہ اس کا مطلب ہے اس نے کیا یعنی واحد مذکر غائب نے یہ سیغہ غائب میں مذکر کا وزن ہوگا فائلہ کا مطلب ہے اس نے کیا مذکر نے اور فعلہ کا منہ ہوگا ان دونے کیا اور فعلو کا منہ ہے ان سب نے اور فعلہ اس معنیس نے کیا یعنی she did فعلتا ان دونے اور فعلنا ان سب نے کیا اور فعلتا کا منہ ہے تو مذکر نے کیا فعلتما تم دونوں نے اور فعلتم تم سب نے اور مونس کو کہنا ہو کہ تو نے کیا تو کہیں گے فعلتی جیسے انتی تھا اس سے فعلتی تو نے کیا فعلتما تم دونوں نے اور فعلتنا تم سب نے اور فعلتو کا معنی ہے میں نے کیا اور فعلنا ہم نے کیا اس میں مسنہ اور جمع دونوں کے لیے ہے فعلنا اب ناظرین ہمارے پاس ایک مادہ ہے لال کاف اور راہ یہ ذکرن اسی سے ہے ذکرن کا کیا معنی ہوتا ہے ذکر کرنا کسی کو یاد کرنا تو یہ مادہ ہے یہ اس کا فا کلمہ ہے پہلا حرف دوسرا عین اور تیسرا لام تو یہ مادہ فعلہ کے وزن پہ آتا ہے یعنی اپنے عین کلمہ پر یہاں زبر پسند کرتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا ناظرین ذاکارہ اور ذاکارہ کا کیا معنی ہوگا اس نے یاد کیا اس نے ذکر کیا واحد مذکر غائب نے اور اگے اس سے کیا ہوگا ذاکارہ اس نے یاد کیا ذاکارہ ان دونے اور ذاکارو ان سب نے اور ذاکارت اس مونس نے یاد کیا ذاکارتا ان دونے اور ذاکرنا ان سب نے اور پھر ذاکرتا تو نے یاد کیا ذاکرتما تم دونے اور ذاکرتم تم سب نے اور ذاکرتی تو مونس نے یاد کیا ذاکرتما تم دونے اور ذاکرتن تم سب نے اور ذکر تو میں نے یاد کیا اور ذکر نا ہم نے یاد کیا ناظرین اکرام ایک مادہ ہے سین جیم اور دال تو یہ مادہ بھی فعلہ ہی کے وزن پہ آتا ہے تو یہ بنے گا ساجادہ اور ساجادہ کا معنی ہوگا اس نے سجدہ کیا اور پھر اس سے ساجادہ اس نے سجدہ کیا سجدہ ان دونے اور سجدہ ان سب نے اور سجدت اس معنیس نے سجدہ کیا سجدہ ان دونے اور سجدنا ان سب نے اور پھر سجدتا تو نے سجدہ کیا سجدتو ما تم دونے اور سجدتم تم سب نے اور سجدتی تو معنیس نے سجدہ کیا سجدتو ما تم دونوں نے اور سجدتونا تم سب نے اور سجد تو میں نے سجدہ کیا اور سجد نہ ہم نے سجدہ کیا ناظرین کرام بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی کے گردانے بہت مشکل ہیں لیکن آپ نے صبر کرنا ہے ڈٹے رہنا ہے انشاءاللہ ایک دو لیکچرز میں آپ کو مکمل یہ یاد ہو جائیں گی اور صرف یاد نہیں ہوگی آپ کو ان کا مکمل معنی بھی یاد ہوگا کہ کیا معنی بنتا ہے تو صبر کرنا ہے صبر کا معنی کیا ہوتا ہے ڈٹے رہنا حق پر ڈٹ جانا تو یہ جو صبر انہیں ڈٹ جانا یہ اس کا مادہ کیا ہے ناظرین سواد با اور را اور یہ سوابارہ یہ بھی فائلہ کے وزن پہ آتا ہے کیا بنے گا سوابارہ سوابارہ کا کیا معنی ہوگا صبراتا ان دونے اور سبرنا ان سب نے اور سبرتا تو نے سبر کیا تو ڈٹ گیا سبرتو ما تم دونے اور سبرتم تم سب نے سبرتی تو مونس نے سبر کیا سبرتو ما تم دونوں نے سبرتن تم سب نے اور سبرتو میں ڈٹ گیا میں نے سبر کیا اور سبرنا ہم سب نے سبر کیا ناظرین ایک فیل ہے اس کا مادہ ہے ذال ہا اور با اور یہ بھی فائلہ ہی کے وزن پہ آتا ہے اور بنتا ہے زہابہ اس کا معنی ہوتا ہے چلے جانا زہابہ کا پھر کیا معنی ہوگا زہابہ وہ چلا گیا تو زہابہ زہابہ اور زہبو وہ سب چلے گئے زہابت وہ چلی گی زہابہ تا وہ دونوں اور زہبنا وہ سب اور پھر زہبتا تو چلا گیا زہبتو ما تم دونوں اور زہبتم تم سب اور زہبتی تو چلی گئی زہبتو ما تم دونوں اور زہبتونا تم سب اور زہبتو میں چلا گیا اور زہبنا ہم سب چلے گئے اور ناظرین ان گردانوں کو یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی زبان سے ادا کریں تاکہ آپ کی زبان جو ہے وہ اس پہ روان ہو جائے تو پھر آپ سوتے میں بھی گردان کریں گے تو یہ ٹھیک ہی ہوگی ابھی ذرا سوچ کے کرنا ہے وہ جو حروف میں نے جو آپ کے سامنے سرخ مارکر سے لکھے ہیں وہی اضافہ ہے نا فا این اور لام کلمہ تو وہی ہیں سب کے ساتھ تو وہ جو آگے اضافہ کیا ہے اس کو ذرا اپنے ذہن میں فیڈ کریں اور بولنے کی کوشش کریں اور پھر انشاءاللہ چند ہی دن میں وہ خود بخود آپ کی زبان پہ وہ روان ہو جائے گا آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بلکل ایسے بولیں گے جیسے آپ اپنی زبان میں کچھ بولتے اس لیے جب میں یہ گردان بولتا ہوں پڑتا ہوں تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس کے ساتھ بولیں ناظرین ایک یہ مادہ ہے راجیم اور آئین اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا واپس آنا تو ریٹرن پلٹنا اور یہ بھی فاعلہ کے وزن پہ آتا ہے تو یہ بنتا ہے راجعہ راجعہ کا معنی کیا پھر ہوگا وہ لوٹا راجعہ وہ لوٹا اور راجعہ وہ دونوں اور راجعہ وہ سب لوٹے راجعہ وہ لوٹی راجعہ تا وہ دونوں اور راجعہ نہ وہ سب راجعہ تا تو لوٹا راجعہ تمہ تم دونوں اور راجعہ تم تم سب اور راجعہ تی تو لوٹی رجعتما تم دونوں اور رجعتنہ تم سب اور رجعتو میں لوٹا میں واپس آگیا اور رجعنا ہم سب لوٹا ہے ناظرین ایک مادہ ہے کاف تا اور باہ تو یہ بھی فائلہ کے وزن پہ آتا ہے اور اس سے بنتا ہے کاتابہ یہ کتاب لفظ اسی سے ہے کاتابہ اس کا مانا ہوتا ہے بسیکلی اس مادے کا لکھنا لکھنا تو کاتابہ کے وزن پہ جب آئے گا تو اس کا مانا کیا ہوگا اس نے لکھا کاتابہ ہی روٹ کاتابہ اور پھر کاتابہ 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 کاتابو ان سب نے لکھا دے روٹ کاتابت شی روٹ اس محنس نے لکھا کاتابہ تا ان دونوں نے اور کتب نہ ان سب نے لکھا اور کاتاب تا تو نے لکھا یو روٹ کتب تو ماں تم دونوں نے اور کتب توں تم سب نےT متا اور کتب تی تو مانس نہ لکھا کتب تم ماں تم دونوں نے تنہ تم سب نے لکھاً اور کتب تو میں نے لکھا اور کتب نہ ہم سب نے لکھا ناظرین ایک مادہ ہے دواد روا اور با ضربن اس کا ایک معنی ہوتا ہے مارنا کسی کو سٹرائک کرنا تو بیٹ یا تو سٹرائک ضربن یہ جو ہمارے اردو میں استعمال بیتا ہے ضرب لگانا ضرب لگانا یہ وہی ہے ضربن یہ اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا ضربن اور یہ بھی فعلہ ہی کے وزن پہ آتا ہے تو یہ بنے گا ضربا ضربا کا معنی ہوگا اس نے مارا یا اس نے بیان کیا تو ناظرین ضربا اس نے بیان کیا یا مارا ضربا ان دونے اور ضربو ان سب نے اور ضربت اس مونس نے مارا ضربت ان دونے اور ضربنا ان سب نے اور ضربت تو نے مارا یا تو نے بیان کیا ضربت ما تم دونوں نے اور ضربت تم تم سب نے اور مونس کے لئے ضرب تی تو نے مارا ضربت ما تم دونوں نے اور ضرب تنہ تم سب نے اور ضرب تو میں نے مارا اور ضرب نا ہم نے مارا یا ہم نے بیان کیا ناظرین یہ ایک مادہ ہے کارا آ کاف روا اور حمزہ آئین نہیں ہے یہ حمزہ ہے یہ قیرت کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا تو ریڈ وہ جو قرآن مجید کی پہلی آئیت تھی نا اکرا بسم ربک اللہ ذی خالق اکرا وہ اسی سے تھا اکرا پڑ تو یہ فعلہ کے وزن پر آئے گا تو کیا بنے گا کارا آ کارا آ کا معنی ہوگا اس نے پڑھا تو کارا آ اُس نے پڑھا کارا آ ان دونے اور کارا اُو ان سب نے کارا اطھ اس مونس نے پڑھا کارا آتا آ ان دونے اور کرانا ان سب نے پھر قرآتا تو نے پڑا قرآتو ما تم دونوں نے اور قرآتو تم سب نے قرآتی تو مونس نے پڑا قرآتو ما تم دونوں نے اور قرآتونا تم سب نے اور قرآتو میں نے پڑا اور قرآنا ہم نے پڑا ناظرین یہ ایک مادہ ہے را ذا اور قاف اس کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ دینا اور یہ بھی فعلہ ہی کے وزن پر آتا ہے تو یہ بنے گا روزا کا اس نے دیا روزا کا تو روزا کا اس نے دیا روزا کا ان دونے اور رزکو ان سب نے اور رزکت اس مونس نے دیا رزکتا ان دونے اور رزکنا ان سب مونس نے دیا رزکنا رزکتا تو نے دیا رزکتو ما تم دونوں نے اور رزکتو تم سب نے اور رزق تی تو مونس نے دیا رزق تو ما تم دونوں نے اور رزق تو نہ تن سب نے اور رزق تو میں نے دیا اور رزق نہ ہم نے دیا